بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ساکر ملغانی ناصرین سب سے پہلے دنیا بھر سے اب تک کی دس بڑی خبریں سیالکورٹ میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورسی اور گرام فروشی پر معاون خصوصی ڈاکٹر فردو ساشے قوان برہم سیالکورٹ پر رمضان بازار کے ناقص انتظامات پر اسسٹن کمیشنر کو ڈانٹ پلا دی رمضان بازار کے موقع پر فردو ساشے قوان نے اسسٹن کمیشنر پر ازار برہمی کیا اور سب کے سامنے خاتون افسر کو ڈانٹے ہوئے کہا کتن خواہ لیتی ہیں تو فرض بھی ادا کیجئے پھر دو ساشے قوان کی ڈانٹ پر اسسٹن کمیشنر نے اعتراض کیا اور وہاں سے چلی گئی جواب میں اسسٹن کمیشنر کا کہنا تھا کہ ہم روزانہ مارکیٹ میں خور ہوتے ہیں بات آرام سے بھی کی جا سکتی ہے گرونی سے گوئی پھل خراب ہو گیا تو کوئی کیا کر سکتا ہے ان سی او سی کے مطابق 24 کھنٹو کے دوران ملک پھرنے کرونا وائرس سے ایناسی شہری جا بھاک ہو چکے جبکہ چار ہزار دو سو تیرہ نئے کیسز پھی ریپورٹ ہویا صوبائی وزرسٹے ڈاکٹر راسبین راشد نے کہا ہے کہ صوبہ پنجاب میں کرونا وائرس کی شرح کم ہو رہی ہے ان سی او سی کے جانب سے جاری ہونے والے ازاد و شمار کے مطابق ملک پھر میں چوبیس کھنٹو کے دوران کرونا کے پینتالیس ہزار نو سو چوون ٹیسٹ کیے گئے کرونا کے مصبت کیسز کی شرح نو اشاریہ آٹھ فیصد رہی پاکستان مسلم لیگنون کی نائب صدر نے پھر دو ساشے قوان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپنی ناکامی اور بدترین کارکردگی کے غصہ سرکاری افسران پر نکالنا فیرونیت ہے وہاں نے خصوصی سے معافی کا مطالبہ کر دیا اپنی ٹویٹ میں مریب نواز نے کہا کہ سرکاری افسران آپ کے ذاتی ملازم نہیں سیول سرونٹس اور ویروکریٹس پر لکھ کر محنت کر کے مقابلے کے امتحان پاس کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں سیلیکٹ ہو کر نہیں آتے انہوں نے کہا کہ وزیر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو افسران کی تظلیل کا لائسنس مل گیا یہ رہونیت قابل قبول نہیں سونیا صدف سے معافی امریکی اور برطانوے دفتر خارجہ نے ایران کے سرکاری میڈیا منجمع اساسے چاری کرنے اور قیدیوں کے تواتلے کے ریپورٹ کو بے بنیاد قرار دے دیا غیر ملکی خبرنصہ ایجنسی کے مطابق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیٹ پرائز نے ایران کے سرکاری میڈیا کے جانب سے نشر ہونے والی ان خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا جس میں کہا گیا تھا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان ڈیل ہو چکی ہے امریکیوں نے ایران میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار چار امریکیوں کی رہائی کے بدلے تہران کے منجمت کیے گئے سات بلین ڈالر چاری کرنے کی حامی بھرلی ہے جو بارڈن کے چیف آف سٹاف نے بھی ایران کے سرکاری میڈیا کی خبر کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے چاروں امریکیوں کی رہائی کے لیے ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگی انسی او سی نے پڑوسی ممالک سے کرونا کی نئی قسم آنے پر پاکستان آمد رکنے کے لیے افغانستان اور ایران کے پاڈر سیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے انسی او سی کے جانب سے جاری بیان کے مطابق انسی او سی نے کہا ہے کہ کرونا وارس کی نئی قسم اور نئے تغیرات کو رکنے کے لیے افغانستان اور ایران کے ساتھ لینڈ بارڈر منیجمنٹ کا چاہتا لیا جائے گا جس کا مقصد زمینی راستے سے آمد و رفت اور بارڈر پر کرونا پروٹوکول کو یقینی بنانا ہے جس کے بعد پاکستان نے افغانستان اور ایران کے ساتھ زمینی سرحد پر آمد و رفت پر مکمل پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے ملک میں آٹھ سے سولہ مئی کے دوران نکلو حرکت روکنے کے لیے سخت اقتام شروع کیے جائیں گے جبکہ انسی او سی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ گھر رہیں محفوظ رہیں آٹھ سے سولہ مئی کے دوران نکلو حمل روکنے کے لیے سخت اقتامات اٹھائے جائیں گے کرونا وبا کے دوران جہاں عدویات کی مصنوعی قلت اور بلیک مارکیٹنگ کرنے والے انسانیت اور کاروباری اخلاقیات کی دھچیاں بکھیر رہے ہیں وہی کھراشی کے لیے اکسیجن ڈیلر نے غریب اور مستحق طبقے کے لیے مفت اکسیجن کی سہولت فرام کرنے کا بڑا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ خالقی کائنات کی رضا اور انسانیت کی خدمت کے لیے کاروباری منافع کی کوئی حیثیت نہیں پاک اورینٹ گیس کمپنی کے نام سے کام کرنے والی اکسیجن ڈیلر محمد کاشف نے کرونا کی وبا سے قبل بھی مستحق مریضوں کو مفت اکسیجن فرام کر رہے تھے تاہم کرونا کی وجہ سے اکسیجن کی طلب بڑھ گئی جس سے مستحق اور غریب طبقے کے لیے اکسیجن کا حصول مشکل تر ہو گیا جس نے مفت فرامی کا دائرہ کار بسی کر دیا نیجلی میں بھارت کی پانچ ریاستوں مغربی بنگال سامل نادو کرالہ آسام اور پیڑوچیری کی ادھان اسمبلی انتخابات میں موڈی کی جماعت بھارت گیا جنتہ پارٹی کو تین ریاستوں میں شکست کا سامنا ہے جبکہ دو ریاستوں میں انتخاب اتحاد کے باعث بامشکل سبقت حاصل کرسکی سب سے اہمیت کا حامل الیکشن مغربی بنگال کا تھا جہاں دو سو بانوی نشیستوں میں سے اکسو پیچاسی پر وزریالہ ممتہ بنرجی کی جماعت ترنمول کانگریس نے کامیابی حاصل کر کے موڈی کو شکست کی دھول چٹا دی ہے بی جے پی ایک سو چار نشیستیں جیت کر دوسرے نمبر پر رہی اس ریاست میں انتخاب مہم کے دوران جھڑپو میں حلاکتیں بھی ہوئی تھی سعودی عرب نے فکرونہ ویکسین لگوانے والے سعودی شہریوں کو سترہ مئی سے سفر کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا سعودی زریادہ داخلہ کے مطابق سترہ مئی رات ایک بجی سے سعودی عرب شہریوں کے برونے ملک سفر سے پابندی اٹھائی جائے گی اور ریسین لگوانے والے سعودی شہریوں کو سترہ مئی سے سفر کی اجازت ہوگی داخلہ نکا کہنا ہے کہ سترہ مئی رات ایک بجے سے بری بہری اور فضائی سرحدیں کھول دی جائیں گی واضح رہے کہ کرونا وارث کے کیسز میں اضافہ کے پیش نظر سعودی حکومت نے ائرپورٹس بندرگاہوں اور سرحد جوکیوں سے عام دورست پر مکمل پابندی آئیت کر دی تھی وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت ایمکیو ایم پاکستان نے وفاق میں ایک اور وزارت لینے سے انکار کر دیا ذرائع کے مطابق متحدہ قومی مومنٹ اور تحریک انصاف پر رابطہ ہوا تحریک انصاف نے ایمکیو ایم کو وفاق میں ایک اور وزارت کی پیش کش کر دی ہے ذرائع نے بتایا کہ سینئر وفاقی وزیر نے متحدہ قیادت کو پیغام پہنچایا تاہم متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے پیش کش مسترد کرتے ہوئے وزارت لینے سے انکار کر دیا خیال رہے کہ متحدہ قومی مومنٹ وفاق میں تحریک انصاف کی اتحادی جماعت ہے اور کابینہ میں ایمکیو ایم کے دو وزارہ شامل ہیں اور عدالت نے جہنگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانت میں انیس مئی تک توسی کر دی ہے تحریک انصاف کے مطابع جہنگیر ترین اور ان کے سابزادی علی ترین کے خلاف کارپوریٹ فراڈ اور منی لارڈرنگ کیس میں عبوری زمانت میں توسی کے درخواست پر آج لاہور کی سیشن اتحادت میں سمات ہوئی جہنگیر ترین کے وکیل نے کہا کہ اس کیس میں شفاف تفتیش نہیں ہو رہی اب اس کی تفتیش ابو بکر خدا بخش کے پاس تبدیل ہو گئی جب بلائے جائے گا تو ایف آئی اے میں پیش ہو جائیں گے کیس کی سمات مکمل ہونے پر عدالت نے جہنگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانت میں انیس مائی تک توسی کر دی جی تو دنیا بھر سے اب تک کی دس بڑی خبریں آپ نے جان نہیں مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل سلام نیوز کو سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو بروقت نیشنل اور انٹرنیشنل اپ ڈیٹس ملتی رہیں